سمبات کی تصدیق کر دی خون جماع دینے والی سردی میں ہزاروں سیاہوں نے رات گاڑیوں میں گزاری سینکڑوں گاڑیاں اب بھی برف میں پھسی ہوئی ہیں سیاہوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء، ادویات کی قلت مری میں کل رات نو بج دک سیاہوں کا داخلہ بند مری میں موبائل فان کے ٹاوز کا تیل ختم سروس محتل بجلی بھی بند مری میں برفوانی نے کئی گھرانے اجار دیئے اسلامباد پولیس کا اے ایس آئی نویت، اہلیہ چار بیٹیاں اور دو بیٹے جان کی بازی ہر گئے لاہور کا معروف اشرف گجرانوالا کا محمد اشفاق برکباری کی نظر مردان اور کراچی کے باشندے بھی جام بھر سیاہوں کے ہلاکتوں کی بڑی وجہ آئیپو تھمیاں جبکہ سردی کی شدت سے نسے سکڑ جاتی ہیں اور سانس بند ہو جاتا ہے گاڑیوں میں گیس جمع ہونا بھی ہلاکتوں کی دوسری وجہ ہو سکتی ہے فوجی دستوں کا مری میں ریسکیو انڈ ڈیلیف آپریشن پھسے ہوئے سیاہوں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے نکالنے کی تیاریاں پنجاب حکومت نے مری کو آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا ایمرجنسی نافذ وزیر اللہ پنجاب کا مری میں سرکاری ریسٹ ہاؤسز اور دفات سیاہوں کے لیے کھولنے اور اس کے آپریشن تیز کرنے کا حکم وزیر اللہ پنجاب کی زیرست دارت اجلاس تحقیقات کے لیے تین رکنے کمیٹی قائم کرنے کا فرستہ برکانی دوپانگل سے سٹارٹ تھا اور جس کا سلسل آج شام کو چار بجے ختم ہوگا انٹینسیز زیادہ ہونے کی وجہ سے جو گلیات کی شہرائیں ہیں وہاں پہ برف کا ڈیپوزٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ گاڑیاں وہاں پہ پھسی ہوئی ہیں لیکن الحمدللہ گلیات میں کوئی ایسی ایک ایویلٹی کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی ریپورٹ نہیں ہوئی نتیہ گلی اور ایوبیا میں بھی شدید برف باری کئی سیاہ پھنس گئے مزفر آباد کوٹلی باہ نکیال میں برف کی برف وادی نیلم لیپا ویلی محمود گلی اور دیگر علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اویلی کہوٹا میں لوگ گھروں میں محصور ایفت آباد میں برف باری سے مری روڈ ون وزرستان کے ولندو والا پہاڑ بھی سفید ہو گئے پنجاب سائٹ سارا تقریبا تقریبا جو پسیو گاڑیاں وہ نکال چکے اور ساری رات کو ایک ہزار گاڑیاں یہاں سے نکالی گئی ہیں اس وقت گاڑیاں صرف گلڈنہ اور باڑیاں میں پسیو گئی ہیں باقی یہ روڈ کافی ہے تک ستر اسی پیسہ ضمن روڈ کلیئر ہے اور سیاہوں کے لیے کمبل اور فراغ دینے کی اپی کہتے ہیں کہ کل صبح ہی مری میں داخلہ بند کر دینا چاہیے تھا وفاقی وزیف عواجوزی کا کہنا ہے کہ مری ایکسپریس بے کلیئر ہو گئی سینکڑو گاڑیوں کو مری سے واپس بھیج مری اور گلیات میں سیاہ سردی سے مرتے رہے وزیرالہ پنجاب ٹویٹر پر پولیس انتظامیوں اور ریسکیو ٹیموں کو شاباش دیتے رہے اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود عثمان بزدار پنڈی نہ پہنچ پائے انتظامیہ کہاں سو رہی تھی پیشگی انتظامات کیوں نہیں کیے گئے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی حکومت ور تنقید بولے جو حکومت رش میں فسے شہریوں کو نہیں بچا سکتی وہ مہنگائی کے دلدل سے عوام کو کیسے نکال سکتی ہے مری ام نواز نے ٹویٹ کیا کہ سیاہوں کی موت کی دردناک واقعے نے دلدہلا دیا غیر وارننگ داخلے کی اجازت دی پھر بے یارو مددگار چھوڑ دیا مری میں سیاہوں کی ہلاکت افسوسناک ہے مولانا فضل الرحمان کی ٹویٹی فون نیوز سے گفتگو ملک کے کئی علاقوں میں بادلوں کی جھڑی لاہور اسلام آباز آول پرنڈی گنزامالا جہلہ محفی شاور سمیت کری شہروں میں وقفے وقف جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم معذر صاحبین یہ مری کے حالات جو ہے اتنے سخت خراب اس وقت پریشانیوں سے اور بھی بہت سی حالات ہیں ورف کی وجہ سے علاقوں میں برف باری اور جناب کیل ہو گیا نیلم ویلی ہو گیا باغ ہو گیا رولہ کوٹ ہو گیا اور سکر دو بلچس آپ نہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ سارے کا سارا گلیشی اور وغیرہ تو میرے پیارو یہ دعائیں ہیں روزانہ کے اتقاف کریں عمال کریں تاکہ اللہ کی حفاظت ہو حفاظت کی نیت کر کے اپنے ملک کی اپنے گھر کی اپنے مال کی جان کی عزت آبرو کی اللہم ایننا نجالوکا فینو حوریہم منعوش بکبین شروریہم تین سو تیرہ مرتبہ اللہم اثر عوراتنا و آمن رعاتنا تین سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین ربنا غفر لنا و تبعالینا انکم تتباب الرحیم تین سو مرتبہ لا حول و لا خوة اللہ باللہ سمم بکم الرومین فهم لا يرجعون یہ ایک سو دس مرتبہ اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ستائیس مرتبہ جی سورہ اخلاص ہزار مرتبہ پڑھ کے دعا کریں جتنی پریشانیاں غم مسیبتیں تقدیر بدلنا حالات کا بدلنا جتنے مغروض ہیں رزق کے مسئلے ہیں پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں غم ہیں مسیبتیں ہیں اور پھر یہ سب گھر والے مل کر پڑھیں اپنے تخصیم کریں اس وقت جتنی مہنگائی ہیں پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں غم ہیں مسیبتیں جتنے حالات ہیں یہ اللہ کی طرف آتے ہیں ہمارے عمال کی گناہوں کی ظلموں کی جرموں کی سزا ہے اس لئے ہم توبہ کریں استغفار درود اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے حال پہ اللہ رحم فرما دے ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے جتنے بھی مری میں فوت ہوگئے دیگر جتنے فوت ہوگئے ان سب کی بخشش فرما دے نیکیاں خبول فرما دے جتنی کمیاں کتائیاں ساری معاف فرما دے اور اللہ سے دعا ہے گھر والوں کو پورے پورے خاندان جو فوت ہوگئے گھر والوں کو سبر جمیل نصیب فرما دے اور جو بچ گئے ہیں پیچھے اللہ ان کو ہدایت استخامت آفیت ہدایت اور ساری انسانیت کے لئے خیر کا نفع کا ذریعہ بنا دے ہمارے ملک خدا دادی پاکستان کی حفاظت فرما دے جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں حل فرمائے ان دعاؤں کی برکت سے آپ ہر غم میں سے خوشی اللہ سے لے سکتے ہیں آپ ہر مسئلہ آپ کا حال ہوگا یہ عمال کریں اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جزاکم اللہ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ